ہلو گائز ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں جس کے بارے میں میرے سے تقریباً سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ لوگ یہی قویسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے پاسیبل روٹس بتائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے تھوہ جو ہے وہ ہم یوکے میں آ جائیں اور یہاں پر آ کر سیٹ ہو جائیں ہماری پی آر بھی ہو جائیں اور ہمارا اپنا فیوچر بھی سکیور ہو جائیں اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کا بھی سکیور ہو جائیں تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے پاسیبل روٹس ہیں آپ لوگوں کے لیے جس کے تھوہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں دیکھیں ایک تو بہت ہی مشہور ایک روٹ ہے جس کے اتروں میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ان کنٹریز میں آتے ہیں وہ ہے سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ ویزا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے اس کا کریٹیریا بھی تھوڑا ایزی ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ کے پاس انگلش کورس ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی کی فی جو ہے وہ بھی آپ نے ارینج کر لی تو کریٹیریا آپ کا میٹ ہو گیا کورس بھی آپ کو مل لی جاتا ہے یہاں پر کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اب اس روٹ کے اوپر اگر آپ آتے ہو یہاں پر تو آپ کا جو جو لیڈنگ ٹو پی آر روٹ ہے وہ ہے ٹین جیئر تو یہاں پر آپ کو دس سال without any gap سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر اگر آپ یہاں پر سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر آپ eligible ہو جاتے ہو یہاں پر پی آر لینے کے لیے لیکن یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دس سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ اتنا لمبا عرصہ یہاں پر سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسے گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے ان سے کہ وہ اس عرصے کو پورا جو ہے وہ legally اور صحیح طریقے سے وہ اس time کو پورا جو ہے وہ complete نہیں کر سکتا زیادہ تر سٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ دو سال یا تین سال کا جو بھی course ہے وہ جس کے اوپر وہ اس country میں آ رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ course complete کیے بغیر ہی آپ کسی اور ویزا میں یہاں پر سوچ ہو سکتے تھے skill worker ویزا کی اوپر جا سکتے تھے لیکن اب جو ہے وہ یہاں پر government نے restriction لگا دیا ہے کہ آپ کو first of all اپنا course complete کرنا ہوگا degree complete کرنی ہوگی چاہے وہ دو سال تین سال کی جتنا بھی عرصے کا course ہے وہ complete کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر ویزا switch کر سکتے ہیں student کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا course complete کر لے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک psw ملتا ہے post study work permit دو سال کا یا تین سال کا ملتا ہے اس کے اوپر آپ کو full time work allow ہوتا ہے اور independently آپ یہاں پر کام کر سکتے ہو کسی بھی field کے اندر کسی بھی company کے اندر تو student کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عرصے کے اندر وہ کچھ earn بھی کر لے اور اس کے ساتھ آپ کو کسی نہ کسی company کی sponsorship مل جائے اور آپ اپنا route change کرتے ہوئے skill worker ویزا کے اوپر چلے جائیں تو خیر یہ وہ چیزیں ہیں جو student یہاں پر possibly جو ہے وہ یہاں پر کر سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں اور یہ ایک route تھا جس کا تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ settle ہو سکتے ہیں اور دوسرا route جو ہے وہ skill worker ویزا کا ہے جسے ہم work permit بولتے ہیں کہ direct آپ جو ہے اپنے country سے یوکے میں آپ work permit کے اوپر آتے ہو پچھلے دنوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نیوز بھی سنی ہوں گی کہ یہاں پر ایک care worker ویزا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ famous ہوا تھا ہے بہت سے لوگ اس ویزا کے اوپر جو ہے وہ پاکستان انڈیا سے ایشین کنٹریز ہمارے جتنے بھی ہیں وہاں سے لوگ جو ہے اس ویزا کے اوپر یہاں پر آئے ہیں اور پوری پوری families کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ fraud بھی ہوا ہے اس ویزا کے اندر کیونکہ وہ جس company کی sponsorship کے اوپر یہاں پر آتے تھے تو یہاں پر جو ہی وہ پہنچتے تھے تو آگے سے ان کو کام نہیں ملتا تھا اس company کا کیونکہ company basically جو ہے یہاں پر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی companies open کر کے sponsorship ایک دو تین جتنی بھی ان کی sponsorship ان کو مل سکتی تھی وہ لے کے انہوں نے بیچ دی آگے اور بہت costly اور میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ کروڑ روپیہ بھی لوگوں نے یہ pay کر کے یہاں پر families کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر آتے ہی ان کو یہ news ملتی ہے کہ company جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہاں پر company کا وجود ہی نہیں ہے اور ان کی sponsorship بھی cancel ہو چکی ہے تو وہ ان کو خیر بہت زیادہ جو ہے یہاں پر difficulties کا لوگ شکار ہوئے ہیں اسی چیز کو لے کے carefully جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جب اس work permit کے اوپر اس country میں آ رہے ہیں تو بہت ہی دھیان سے آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ آپ جس company کے تھوڑا آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یہاں پر legal ہے اور یہاں پر اس کا واقعی جو ہے وہ یہاں پر based بھی کرتی ہے ان کے پاس work بھی ہے اور سارا کوئی یہ چیزیں آپ نے اپنے دیکھ کے پھر آپ نے work permit لینا ہے اور پھر آپ نے اس country میں آنا ہے اگر آپ اس route کے اوپر آ یہاں پر آتے ہو تو آپ کو یہاں پر 5 سال کا وہ route ہوتا ہے پھر آپ کو پی ار مل جاتی ہے پانچ سال آپ کو یہاں پر survive کرنا ہوتا ہے جیسا کہ مطلب جو ہے وہ اس company کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اگر وہ اس کی sponsorship cancel ہو گئی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ time duration ہوتا ہے اس کے اندر اندر آپ نے دوسری company کی یہاں sponsorship ڈھونڈنی ہوتی ہے اگر وہ آپ کو اس duration کے اندر مل جاتی ہے تو پھر تو آپ یہاں پر stay کر سکتے ہو otherwise آپ illegal ہو جاتے ہیں یا آپ پھر back home country میں آپ کو جانا پڑتا ہے تو یہ چیز ہے یہ اس چیز کا بہت آپ خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی work permit کے اوپر اس country میں آتے ہیں تو work permit جو ہے وہ genuine ہونا چاہیے کوئی آپ کو pay کر کے دیکھیں یہ اس کی کوئی cost نہیں ہوتی یہ free ہوتا ہے basically جو companies آپ کو work permit دیتی ہیں genuinely آپ کو work permit دیتی ہیں وہ بالکل free ہوتا ہے جو آپ پیسے بھر کے یا اتنی زیادہ highly cost دے کے آپ جو ہے وہ خریدتے ہیں اگر اس work permit کو تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ دو نمری ہو سکتی ہے کچھ آپ کے ساتھ fraud ہو سکتا ہے تو بہت خیال سے آپ نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو تیسرا جو possible route ہے یہاں پر پی آر لینے کا وہ ہے یہاں پر marriage route جو لوگ یہاں پر already British ہیں یا یہاں پر مطلب سمجھ لیں کہ یہاں پر بہت سی mariation families ہیں پاکستانی families ہیں جو یہاں پر settle ہیں یہاں پر British citizen رکھتے ہیں آپ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ marriage ہو جاتی ہے تو آپ کا relation کوئی build up ہو جاتا ہے اور آپ کی یہاں پر marriage ہو جاتی ہے تو اس route کے اوپر بھی آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ پی آر مل جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی extension لینی پڑتی ہے دو دو ڈھائی ڈھائی سال کی دو تین extension ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو پی آر مل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پر national ہو جاتے ہو جو چوتھا route ہے وہ UK innovator founder visa ہے دیکھیں یہ جو innovator founder visa ہے یہ اس نام سے پہلے business visa کے نام سے یہاں پر جانا جاتا تھا کہ آپ لوگ ایک business visa کے اوپر یہاں پر آتے ہیں اس کے لیے خاص requirement تھی اور وہ government نے UK government نے وہ replace کر کے ایک new نام جو ہے وہ introduce کروایا ہے جسے innovator founder visa بول رہے ہیں پہلے جو visa تھا business visa اس میں تھوڑی سی restriction تھی کہ آپ کو تقیبہ 50,000 pound جو ہے وہ bank statement میں show کرنا ہوتا تھا اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پر business وغیرہ کا کوئی idea وغیرہ دے کے تو پھر آپ اس route کے اوپر جو ہے وہ visa لیتے ہوئے یہاں پر آ سکتے تھے لیکن یہ جو new نام introduce کروایا گیا ہے innovator founder visa اس کے اوپر جو ہے کوئی ایسی restriction نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر 50,000 pound دکھانے ہیں ایک آنٹ میں آپ نے جسٹ اپنا ایک idea دکھانا ہے endorsement bodies ہیں یہاں پر basically اور وہ آپ کے idea کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو proper جو ہے in contact کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ کو کوئی lawyer وغیرہ hire کرنا پڑے گا اس کے لیے بہت سی firms بھی ہیں وہ جو یہ سارا کام کرتے ہیں اور وہ جو idea ہے آپ کا business کا اگر وہ یہ improve کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ وہ جتنا بھی اس کی cost اس idea کے اوپر آپ کے business کے جتنی cost آئے گی وہ آپ نے ان کو show کرنی ہوگی اس route کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو تین سال کے بعد پی آر مل سکتی ہے یوکی انویٹر فاؤنڈر ویزا یہ shortest route ہے leading to پی آر just within three year آپ eligible ہو جاتے ہیں آپ ilr کے لیے آپ اگر سارا criteria ان کا meet کرتے ہیں تو خیر اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا easy نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ کر بھی جاتے ہیں جو genuine لوگ ہوتے ہیں جو genuinely یہاں پر آ کے business establish کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہاں پر اس کا easily criteria meet کر جاتے ہیں last میں جو آخری route آتا ہے یہاں پر پی آر کا وہ ہے global talent visa global talent visa جو ہے وہ ایک exceptional level کا visa ہے اس کے اوپر بھی آپ تین سال میں اپنی پی آر لے سکتے ہیں پی آر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی importance رکھتی ہے کیونکہ تین سال میں اگر آپ مطلب اگر آپ کو یوکے پی آر دے رہا ہے تو it means کہ مطلب ہر بندہ اس visa کے اوپر نہیں آ سکتا جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو show ہو رہا ہے کہ global talent visa جو highly professional اور talented لوگ ہیں صرف وہی اس visa کو لے سکتے ہیں اس کے اوپر select ہو کے یہاں پر آ سکتے ہیں اور تین سال کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ان کو پی آر مل جاتی ہے تو یہ possible جو ہے وہ five roots تھے جس کے جس کا نام اور ساتھ میں نے ان کا duration اور سارا کچھ میں نے آپ کو detail کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کیسے کیسے یہاں پر آ سکتے ہیں دیکھیں اس کے علاوہ جو باقی جو طریقے ہیں اور جن کے طرح لوگ یہاں پر آتے ہیں اس کے اوپر تو میں کوئی زیادہ discuss نہیں کروں گا but جو پانچ legal ways ہیں جس کے طرح آپ یہاں پر آ کے یہاں پر set بھی ہو سکتے ہیں اور وہ یہی possible five roots ہیں جس کا آپ انتخاب کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مزید query ہو کچھ پوچھنا ہو ان five roots میں سے کوئی بھی root ایسا جو آپ کو سمجھنا آ رہا ہو یا detail میں آپ کو کوئی پوچھنا ہے تو آپ مجھے comments box میں بتا سکتے ہیں جس کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو میں اور detail کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا thank you for watching my video